السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے جمعہ المبارک کے مقدس موقع بل ہم سب کو عظیم الشان سالانہ سنیکال فرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے خالقی کائنات جلال جلال ہماری اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے آج کی سنی کانفرنس کی صدارت پیر طریقت پیر سید محمد عبدالشکور شاہ صاحب حافظ اللہ تعالی فرما رہے ہیں ہمارے عظیم فاظل جامعہ جلالیہ رزویہ مظر علیہ السلام کے ایک جدائی فوز علامے سے حضرت علامہ محمد مظر اقبال نورانی صاحب جو سال ہا سال سے یہاں دین مدین کی خدمت ساری انجام دے رہے ہیں اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واگہ کاؤن کے امیر بھی ہیں آپ کی کوششوں سے اور آپ تمام احواب جو حاضر ہیں آپ کی کاغشوں سے اس کانفرنس کا یہ نعکات کیا جا رہا ہے فاظل محتشم علامہ قاری صفدر حسین جلالی اور دیگر احباب رونوں کا فروز ہیں میری دعا ہے خالق کائنات جلال جلالو جمعت المبارک کی وہ مقدسات جس میں سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ ہم سب کو اس کڑی کے سد کے نعر جہنم سے آزاد فرمائے اور صحت و آفیت کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک میں دن رات رب زلجلال ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے سنی کا انفرنس کے لحاظ سے چند ضروری باتیں آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں جب ہم اللہ کی فضل سے مسلمان ہیں تو پھر مسلمان ہونے کے بعد سنی کہلوانا اس کی کیا ضرورت ہے اور پھر اس فکر کو اجاگر کرنے کے لیے کانفرنسے کرنا اور جلسے کرنا ان کی کیا ضرورت ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی سطف تاریک و امتی کہ میری امت کے اندر عقیدے کی بنیاد پر اختلاف ہو جائے گا الا سلاسین و سبعین فرقہ تہتر فرقے بن جائیں گے کلہم فی النار الا واحدہ سوائے ایک کے باقی عقیدے کی بنیاد پر جہنمی بن جائیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ وہ کامیاب قرار پانے والے کون لوگ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے مطابق جو جامعہ درمزی میں ہے آپ نے فرما ہے ما آنا علیہ و اصحابی وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو میرے راستے پر اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کے راستے پر موجود ہوں گے اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل السنت والجماعہ کہ وہ اہل سنت والجماعات ہوں گے جو عقیدے کی بنیاد پر کامیابی کامرانی حاصل کرنے والے ہوں گے جہاں تک ہماری شناخت بحثیت مسلم ہونے کے ہے تو وہ بھی برحق ہے اور وہ بھی ضروری ہے اور وہ شناخت ہماری عدیانِ باطلہ کے مقابلے میں ہے یعنی یہود نصارہ ہندو سکھ ان کے لحاظ سے ہماری پہچان مسلم ہونے کے لحاظ سے ہے اور پھر جو اسلام کے اندر تقسیم ہوئی اور مختلف فرقے بنے تو ان کے مقابلے میں ہماری پہچان اہل سنت و جماعت سے ہے تو ہم بیق وقت مسلم بھی ہیں اور سنی بھی ہیں ابھی دور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم تھا کہ کلمہ پڑھنے والے لوگ جو یہی ہمارے والا کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود کچھ چیزوں میں مسلمانوں سے علیدہ رستہ اختیار کرنا شروع ہو گیا یعنی دور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جس کو خیر القرون کا ایک حصہ کہا جاتا ہے تو اس وقت جبری، قدری، موتازلہ، خوارج، روافظ اس طرح کے فرقے بننا شروع ہو گیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم حج کے موقع پر مسجد حرام میں تشریف فرماتے سعی مسلم میں یہ موجود ہے کہ بسرہ کے لوگ جو حج پر آئے ہوئے تھے انہوں نے پوچھ کے کہ جو اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی علمی شخصیت ہے صحابہ میں جو ابھی تک زندہ ہیں ہمیں ان سے ملاو تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے انہیں ملایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بسرہ میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں حدیث بھی پڑھتے ہیں قرآن و سنت کا درس بھی دیتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں آج زکاة کا احتمام بھی کرتے ہیں فرشتوں کو بھی مانتے ہیں جنت دوزخ کو بھی مانتے ہیں لیکن ایک عقیدہ وہ نہیں رکھتے ہیں تقدیر کی عقیدے پر انہیں اختلاف ہے ہمارے ساتھ وہ کہتے ہیں اللہ قدرہ کہ کوئی تقدیر نہیں وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنفٌ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اسی وقت وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی مازلہ اسی وقت ہی پتا چلتا ہے پہلے کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے یہ وہ لوگ ایک علیدہ بات کر رہے باقی ساری باتیں مسلمانوں والی ہیں صرف ایک بات کا فرق ہے تو ان کے بارے میں ہمیں کیا رویہ رکھنا چاہیے انہیں کیا سمجھنا چاہیے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا آپ نے فرمایا سب سے پہلے تو جا کر انہیں بتانا کہ میں عبداللہ بن عمر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے اپنی لا تعلقی کا اعلان کر رہا ہوں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں وہ کبھی بھی کسی کام میں میرا حوالہ نہ دے وہ اگرچہ نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اگرچہ اللہ کو ایک مانتے ہیں اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں وہ قرآن و سنت کا درست دیتے ہیں لیکن میں ان سے بری ہوں اخبروہم انی منہم بری ہوں میں ان کا نہیں وہ میرے نہیں کیوں فرمایا کہ یہ جو عقیدہ تقدیر ہے صرف ایک عقیدہ عقائد اسلام میں سے جب اس کا کوئی بندہ انکار کر دیتا ہے جو بنیادی فرائض عقائد ہیں تو سب کئی انکار ہو جاتا اس کی نماز نماز نہیں ہوتی اس کا روزہ روزہ نہیں ہوتا فرمایا کہ تم میری طرف سے ان کو جا کے بتا دو اگر وہ چاہتے ہیں کہ انہیں جنت ملے تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ تقدیر کا عقیدہ بھی رکھیں کہ الازل میں رب نے سب کچھ لکھا ہوا ہے اور تقدیر کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے اور اگر وہ یہ عقیدہ نہیں اپنائیں گے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا لو انہ لعہدہم مصلا ملی الارد زہابا کہ اگر ان میں سے کسی کے پاس اتنا سونا ہو قیامت کے دن بھی ان کے ملک میں ہو کہ جتنے سونے سے اس کو رکھیں تو ساری زمین بھر جائے صرف ایک ملک کی زمین نہیں پوری کائرات کی زمین وہ سونے سے بھر جائے وہ سارا سونہ اگر ان میں سے کوئی بندہ اللہ کے سامنے پیش کرے کہ رب میں اپنی اس دنیا میں جو تقدیر والے عقیدے پر میں نہیں تھا اور میں غلطی پر تھا اس کے جگہ میں یہ فدیہ پیش کرتا ہوں تو رب اتنا سونہ قبول کر لے اور مجھے تقدیر کے پیپر میں پاس کر دے اور میری غلطی معاف کر دے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اتنے سونے کو بطور فرض ساری زمین بھری ہوئی یہ بھی تقدیر کی جگہ قبول نہیں کرے گا فرمایا کہ تقدیر کی عقیدے کی اتنی قیمت نہیں بنتی تقدیر کا عقیدہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے وہ دنیا میں تم رکھتے تو آج تم پاس ہوتے آج تمہیں جہنم بھیجا جائے گا چونکہ تم تقدیر کا عقیدہ نہیں رکھتے تو یہ بات بتانا جہاں تقدیر کے عقیدے کی اہمیت کے لیے ضروری ہے وہاں اس لحاظ سے بھی کہ جب کلمہ پڑھ کے کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے تو پھر اب سچے مسلمانوں کو ضرورت پڑی کہ ہم اپنی کوئی علیدہ پہچان کروائیں کلمہ تو یہ بھی پڑھ رہے ہیں اور کلمہ پڑھنے کے باوجود اتنا بڑا دغا کر رہے ہیں اسلام کے ساتھ ان سے ہماری پہچان ضروری ہے ہمیں کوئی ان جیسا نہ سمجھے اور انہیں کوئی ہم جیسا نہ سمجھے اس واسطے مسلمان والی پہچان کے ہوتے ہوئے ایک نئی پہچان کی ضرورت محسوس کی گئی اسی دور میں خوارج بھی بن گئے روافز بھی بن گئے جبریہ بھی بنے جس طرح قدریہ بنے تو اہل حق کو اس وقت جس نام سے پہچانا جاتا تھا اس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے اس بنیاد پر صحیح مسلم میں یہ بھی ہے امام ابن سیرین جو بہت بڑے تابعی تھے بہت بڑے تصوف کے امام تھے حضرت حسن بسری کے ہم اثر تھے مجھے شرف حاصل ہوا کہ میں بسرا میں ان کے مزارات پہ بھی حاضر ہوا اکٹھے ہی مزارات ہیں امام ابن سیرین اور حضرت حسن بسری کے تو حضرت امام ابن سیرین آپ نے ایک اصول بیان کیا جو کہ ہماری جو بڑی چھے کتابیں ہیں قرآن کے بعد ان میں سے صحیح مسلم میں وہ اصول لکھا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ پہلے تو جس وقت کوئی بندہ آکے ہمیں کہتا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے تو ہم فوراً شوق سے اس کی بات لکھنا شروع کر دیتے تھے کہ سرکار کی حدیث لکھانے لگا ہے بڑا اچھا بندہ ہے ہم دوسری بات ہی نہیں کرتے تھے بلکہ فوراً جو وہ کہتا تھا یا زبانی یاد کر لیتے تھے یا لکھ لیتے تھے لیکن کہنے لگے اب ہم نے طریقہ بدل دیا ہے یعنی اپنی زندگی میں ہی کہ پہلے یہ تھا کہ جو کہتا ہے ہم لکھ لیتے ہیں کہتے ہیں جب مسلمانوں کے اندر ہی اسلام کی چھتری کے نیچے جو لوگ موجود ہیں ان کے اندر بد اعتقادی آنا شروع ہو گئی تو اب جس وقت کوئی آکے کہتا ہے کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم اپنے استاذ کا نام بتاؤ تم ہمیں تبلیغ کرنے آئے یعنی یہ خیر القرون کا زمانہ آئے اسلام کا یعنی صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ اس میں ہی یہ پابندی شروع ہو گئی امام ابن سیرین کہتے ہیں کہ اب جس وقت ہمیں کوئی کہتا ہے کہ کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کہتے ہیں سم میرے جالا کا تم نے جو بیان کرنا ہے بتاؤ تم نے سنا کس سے ہے اپنی استاذ صاحب کا نام بتاؤ تمہارے استاذ جی نے یہ قصے سنا ہے تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سند ہے چین آف ایتھاریٹیز جو کہ ہر حدیث کی پیچھے سند ہوتی ہے جس کے سہارے حدیث قائم ہوتی ہے سرکار کی زبان سے نکلنے والی تو ہر موت بر ہے لیکن ہم تک پہنچنے کے لحاظ یہ کئی قسمیں ہیں تو یہ تابعی امام ابن سیرین کہتے ہیں لما زہرہ تلفتنہ اب چونکہ مسلمان کہلوانے والوں کی کئی قسمیں بن گئی ہیں کوئی جبری ہیں کوئی قدری ہیں کوئی موتازلہ ہیں کوئی خوارج ہیں اور کوئی سچے مسلمان ہیں تو ہم اس مبلغ سے جو امامہ باندے ہیں جببہ پہنے ہیں اور ایک بہت علمی شخصیت ہے ہمیں وہ جس وقت کہتا ہے آؤ کٹے ہو جاؤ میری بات سنو میں تمہیں حدیث بتانا چاہتا ہوں تو ہم کہتے ہیں تم اپنے استاذ کا نام بتاؤ ان کانو من اہل سننا فیوخازو حدیثو ہم اگر تمہارے استاذ تمہارے استاذ کے استاذ سننی ہوئے تو پھر تو تمہاری حدیث لکھیں گے اور اگر اہل بیدت سے ہوئے تو ہم تمہاری بات نہیں لکھیں گے حالانکہ کہ یہی رہا ہے کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حدیثیں مختلف فرقے گھڑ رہے تھے جو باداکیتہ لوگ تھے تو اس وقت یہ چھاند نہیں لگا دی گئی کلیرنس کے لیے کہ چونکہ ملاوٹ ہو رہی ہے لوگ اپنی باتیں گھڑ کے سرکار کو ترہ منصوب کر رہے ہیں اور کچھ فرقے ایسے ہیں کہ ان کے نزدیک حدیث گھڑنا جائز ہے جس طرح کے روافظ نے تین لاکھ حدیثیں گھڑ لیں مولا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے اور ایسے ہی نواسب نے کئی حدیثیں گھڑی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرنے کے لیے تو اب ضرورت تھی کہ سچا دین آگے کیسے پہنچے گا تو امام ابن سیرین نے کہا ہم باقی کسی کو استاذ نہیں مانیں گے اسی کو مانیں گے جس کا عقیدہ اہل سنت والا عقیدہ ہوگا یعنی یہ لفظ وہاں اس وقت کے لکھے ہوئے ہیں یعنی کہ آج ہم نے یہ کوئی استلاح بنا لی اور سنی کانفرنس شروع کر دی ہے یا مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام محمد رضا خواہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کوئی شروع کی ہے یا پیچھے داتا صاحب نے بلکہ یہ ان سے پہلے تھے صحابہ و تابعین کے زمانے میں یہ اہل حق کا ایک تعارف قرار پایا کہ اہل سنت و جماعت وہ ہیں کہ جو ان عقائد پر ہیں جو عقائد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمائے ہیں اس بنیاد پر حضرت امام عظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جن کا یہ احسان ہے امت پر کہ ہزاروں امام آپ کے شگرد ہیں اور پوری دنیا میں اکثریت ممالک میں آج بھی انہی کی فقہ جو قرآن و سنت سے محفوظ ہے اس کے مطابق نماز بڑھی جاتی ہے روزہ رکھا جاتا ہے سارا دین اسی کے مطابق سمجھا جاتا ہے وہ امام عظم ابو حنیفہ انہوں نے اپنی کتاب الوسیعہ کے اندر سنی ہونے کی بارہ شرطیں لکھیں تو اس وقت ضرورت محسوس ہوئی تو لکھیں انہوں نے مسلمان ہونے کی بارہ شرطیں کیوں نہ لکھیں سنی ہونے کی بارہ شرطیں لکھ رہے تھے کہ سنی وہ ہے کہ جو خلفاء راشدین کو جو ان کی خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب بھی مانیں گا تو پھر سنی ہے اگر ایسا نہیں کرتا تو سنی نہیں ہے تو یہ لفظ انہوں نے بھی اپنے اہد میں امتیاز کے لیے استعمال کیے ورنہ وہ آفاقی تعلیم سالی اسلام کی ان کے ذہن میں بھی تھی تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جیسے یہود و نصارہ سے پہچان کے لیے لفظ مسلم استعمال کیا جاتا ہے تو اسلام کی چھتری کے نیچے جو لوگ بگڑ گئے ہیں ان سے بھی پہچان ضروری ہے تو امام آزم ابو حنیفہ نے دور تعوین میں اس وقت اس لفظ کو متعرف کروایا کہ فرحہ میں سنی ہوں اور سنی اہل جنت ہے اور سنی ہونے کی یہ شرطیں ہیں اس طرح ہر صدی میں امام آزم ہوں یا غوث آزم ہوں رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یا حضرت خاجہ مہینو تین چشتی اجمیری ہوں یا داتا گنجے بک شجویری ہوں اب داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کافی پہلے ہے یہ ہمارے جو بات کے اختلافات ہیں ان سے کافی پہلے کی شخصیت ہے لیکن آپ نے اپنی کتاب کشم المحجوب میں اہل سنت کو اہل حق قرار دیا ہے یعنی اس زمانے میں آپ نے اہل سنت کا لفظ استعمال کیا ہے یہاں تک کہ حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب جو مکتوبات شریف ہے مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کا تعرف سمجھنا ہو تو ان کی ایک جھلک کا نام شیر ربانی رحمت اللہ علیہ جو شرق اور شریف میں جلوہ کر رہے ہیں یہ ان کے دیہ ہوئے طریقے پر آگے تصوف میں ایک امام بنے ہیں تو حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں حضرت خاجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ تعالی جو اپنے اہد کے اتنے بڑے ولی تھے کہ مجدد پاک ان کو سلام عقیدت کر رہے تھے تو حضرت خاجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ تعالی کا یہ ملفوظ فارسی میں مکتوبات مجدد الفیسانی کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت خاجہ عبید اللہ احرار نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر جمی احوالو مواجید را برما جمع کنن وحقیقت مارا با عقیدہ اہل سنت متحلہ ناسازن جن خرابی ہے جنمی دانم حضرت خاجہ عبید اللہ احرار نے کہا عقیدہ اہل سنت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہ سنی ہونا سنی رہنا سنی کہلوانا سنی جینا اور سنی ہی مرنا یہ کتنا ضروری ہے آپ کہنے لگے کہ اگر لوگ میرا تعرف کرواتے وقت مجھے ولی کہیں کہ عبید اللہ احرار چوٹی کا ولی ہے مجھے غوث کہیں مجھے قطب کہیں میری کرامتیں بیان کریں لیکن میرا سنی ہونا بیان نہ کریں کہتے ہیں جز خرابی ہے جنمی دانم میں سمجھوں گا خرابی کے سوا کچھ نہیں کہ مجھے ولی تو کہا مجھے سنی نہیں کہا مجھے غوث تو کہا مجھے سنی نہیں کہا مجھے قطب تو اس بندے نے کہا مجھے سنی نہیں کہا اور دوسری طرف کہنے لگے اگر جمی خرابی ہارا برما جمع کنن و حقیقت مارا با عقید اہل سنت متحلہ سازن باکے نہ دارم فرمایا اگر کوئی بندہ مجھ سے دشمنی کرتے ہوئے مجھے ولی کہتا ہے یہ ولی غوث تو کیا یہ تو پکا پریزگار بندہ بھی نہیں وہ ہر خرابی کی نصوت میری طرف کرتا ہے کہ یہ عبید اللہ اہرار میں تو یہ عیب ہے یہ عیب ہے یہ کمزوری ہے یہ غلطی ہے یہ ماجلہ چور ہیں ڈاکو ہیں اس طرح کی ساری باتیں وہ میری طرف منصوب کرتا ہے لیکن آخر میں کہتا ہے عبید اللہ اہرار سنی پکا ہے تو کہتے ہیں باکے نہ دارم میں سمجھوں گا کہ میرے تعرف کا حق ادا ہو گیا ہے تو یہ اتنا اہم ٹائٹل قرار پایا عقیدے کے پیپر کو پاس کرنے میں یعنی سب سے پہلا پیپر جو ہے وہ عقائد کا ہے جو عقائد میں پاس ہوگا تو پھر نماز کچھ ہی جائے گی روزہ حج زکاة سب کچھ اور جو عقائد میں ہی فیل ہوگا اس کی تو نماز نماز ہی نہیں روزہ روزہ نہیں حج حج نہیں تو عقیدے کا پیپر پاس کرنے کے لیے جس نساب کو فائنل کیا گیا صحابہ سے لے کر آئی تک اس کو عقیدہ اہل سنت کہا جاتا ہے لیکن کچھ لوگوں کو آگے یہاں غلط فامی ہو جاتی ہے وہ حالانکہ ہمارے عقیدے کا وہ حصہ نہیں ایک مسلک گزرا ہے مرجیہ یہ بھی پرانے فرقوں میں سے مسلمانوں کے اندر ہی ایک فرقہ ہے مرجیہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں بس کلمہ پڑھ لینا کافی ہے نہ نماز کی ضرورت ہے نماز اللہ نہ روزے کی نہ مسجد جانے کی صرف کلمہ کافی ہے تو یہ مرجیہ کا عقیدہ ہے اہل سنت کا نہیں اہل سنت کے عقیدے کے مطابق کوئی کتنی ہی پہنچی سرکار ہو اسے نماز کی چھوٹی نہیں جب رب زلجرال نے قرآن مجید میں اپنے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَقَلْ يَقِينَ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آخری سانس تک نماز پڑھتے رہنا ہے عبادت کرتے رہنا ہے تو یہ عمل جو ہے اس کے لحاظ سے قرآن مجید کی سینکڑوں آیات ہیں تو اہل سنت و جماعت یہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً عقید اہل سنت جنت کی ٹکٹ ہے مگر وہ عقیدے کے پیپر میں عقیدے کے بعد پھر آگے عمل کا پیپر ہے اس میں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے پڑوسیوں کی حقوق ہیں سارے معاملات ہیں اس کے لحاظ سے پھر آگے امتحان ہے ہاں یہ ہے کہ جو عقیدے میں فیل ہوا وہ دائمی جہنمی بن جائے گا معاذ اللہ جو عقیدے میں پاس ہو گیا اور آگے عمل میں کمزوری ہے تو پھر اب یہاں رب چاہے گا تو اسے ویسے ہی جنت لے جائے گا اگر نہیں چاہے گا تو اس کو اس کی بدعملی کی سزا دے گا اگر اس کے بارے میں سرکار کی شفاعت ہو گئی تو پھر جہنم گئے بغیر ہی جنت لے جائے گا لیکن اگر نہ رب نے خود بخشا نہ اس کی سفارش کی گئی وہ جہنم میں گیا تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا اپنے عقیدے کی صداقت کی وجہ سے گناہوں کی سزا لے کے بالاخر جنت میں پہنچ جائے گا تو اس بنیاد پر یعنی عقیدہ اولین چیز ہے مگر عمل بھی ضروری ہے اور عقیدہ اہل سنت رکھنے والا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب عمل کی چھوٹی ہے اور دوسری طرف عمل دن رات کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ صرف عمل کافی عقیدہ جیسا بھی ہو تو میں نمازیں مجھے جنت لے جائیں گی ہرگز ایسا نہیں ہے مستدرک للحاکم میں حدیث شریف موجود ہے ہمارے عقید صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص حرم شریف میں مسجد حرام میں کعبہ کے دروازے کے سامنے اپنا مسلح بچھا لے دو چار ہفتوں کے لیے نہیں پوری زندگی کے لیے صفحانہ بین الرکن والمقام ایک طرف حجلِ اسود ہے اور دوسری طرف مقامِ ابراہیم ہے ان کے درمیان اس کا مسلح ہے اور دو چار سالوں کے لیے نہیں پوری زندگی اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا اس کے ایسے سورسز ہیں مسلمان ہے کلمہ گو ہے اور پھر کتنی مقدس جگہ پہ پہنچا ہے اور وہاں جا کر وہ غافل بھی نہیں کہ سویا رہتا ہو نہیں راتوں کو قیام کرتا ہے دن کو روزہ رکھتا ہے رمضان کے علاوہ بھی اتنا پریزگار ہے اتنی رکارڈ عبادت ہے اس کی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اس کی روح نکلتی ہے داخل النا سیدھا جہنم میں جا گرتا ہے کلمہ بھی پڑا تھا نہ اسے کلمے نے بچایا نہ اسے کامے نے بچایا نہ اسے نمازوں نے بچایا نہ اس کو روزوں نے بچایا وہ تو اس جگہ پہ تھا کہ جہاں کروڑوں انواروں تجلیات بڑے بڑے گناہگاروں کو ایک منٹ میں دھو دیتے ہیں اور اس نے تو ساری زندگی اس نور میں گزاری ہے لیکن لیکن کیوں یہ ساری چیزیں اس کو نہیں بچا سکیں حدیث بتاتی ہے کہ ان میں سے تو ہر چیز بچا لیتی لیکن اگر قبول ہوتی اس کی نماز بھی قبول نہ ہوئی روزہ بھی قبول نہ ہوا کعبے کے سامنے حاضری بھی قبول نہ ہوئی اس کا کلمہ بھی قبول نہ ہوا کس بنیاد پر فرما وہوا مبغض لی اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں اس میں تھی مگر ایک اعتقادی کمزوری تھی اور وہ اتنی بڑی کمزوری تھی کہ سب نیکیوں پہ پانی پھر گیا وہ کیا کمزوری تھی نمازی تھا روزے دار تھا حاجی تھا سب کچھ تھا مگر اس کے دل میں اہلِ بیتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مازلہ بغض تھا اس بغض کی وجہ سے اس کا کچھ بھی قبول نہیں ہوا وہ جو اس کے دل میں بغض تھا آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بغض کی وجہ سے وہ مارا گیا کوئی نیکی کا کام اسے بچا نہیں سکا کی اس نے ضرور تھی اور اتنی کہ ہم آئے یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم میں سے کتنی نیکی کر سکے ہم تو دو چار ہفتوں کے لیے وہاں جا سکتے ہیں اور دو چار منٹ سا ہم نے وہاں کھڑے ہو سکتے ہیں جہاں اس کا پوری عمر مسلح رہا اور اتنی نیکی بھی کی لیکن اعتقادی طور پر چونکہ اللہ کے رسول حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آلِ پاک کا بغض اس کے سینے میں موجود تھا تو اس کو اس کی کوئی نیکی بھی کام نہ دے سکی اور دوسری طرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا یعنی یہ سارا لحے عمل تھا کہ اگر کسی نے زندگی بچانی ہے کہ زندگی برباد نہ ہو تو عمل سے پہلے اپنے عقیدے کی تلاشی لیتا رہے اور روزانہ کہ میرے عقیدے میں کوئی ملاوٹ تو نہیں ہو گئی کوئی گرباد تو نہیں ہو گئی چونکہ جب عقیدے کے اندر خرابی آ چکی ہوگی تو پھر کوئی عمل عمل اللہ کے ہاں مقبول قرار ہی نہیں پائے گا تو رسول اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ بندہ اہلِ سنت واجماعت ہو تو پھر زندگی برباد ہونے سے بچ جاتی ہے اگر اس کے دل میں اہلِ بیتِ اطحاد رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت تو ہو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت نہ ہو تو پھر بھی کچھ قبول نہیں ہوتا اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت ہو اہلِ بیتِ اطحاد کی محبت نہ ہو پھر بھی اس کا کچھ قبول نہیں ہوتا چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس طرح کے دین کے فرائز دیئے ہیں نماز روزہ یہ ایسے ہی پلرز آف لف اینڈ کرید عقیدے کے ستون بھی ہمیں عطا کیے ہیں اور عقیدے کے جو ستون ہیں ان میں فرما اہِبُّ اللہ اللہ سے پیار کرو لِمَا يَغْزُوْكُمْ بِهِ مِنَ النِّعَمْ اس واسطے کرو پیار اس سے کہ وہ تمہیں ہر وقت کھلاتا پلاتا ہے وہ تمہیں ہر گھڑی کروڑوں اس کے احسانات ہیں تم پر اس سے پیار کرو اور پھر ساتھی فرمایا صرف اس سے نہیں اہِبُّونی مجھ سے بھی پیار کرو مجھ سے بھی پیار کرو کیوں فرما لِحُبِّ اللہ مجھ سے پیار اس لیے کرو کہ تمہارا رب سے پیار مانا تب جائے گا جب مجھ سے بھی کرو گے یعنی ان دونوں پیاروں کا آپس میں ریلیشن کتنا اہم ہے فرما جو تم کہتے ہو کہ کوئی بندہ کہتا ہے اہِبُّ اللہ اہِبُّ اللہ اہِبُّ اللہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں اللہ سے پیار کرتا ہوں اور اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا بغض اگر دل میں ہو تو رب تو دلوں کے بیت جانتا ہے تو اللہ فرمایے گا تُو کب مجھ سے پیار کرتا ہے جس سے پیار ہو اس کے پیارے سے بھی پیار ہوتا ہے تُو میرا پیار دعوے دار ہے اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کا تُو منکر ہے اس واسطے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری محبت محبتِ خداوندی کے قبول ہونے کے لیے بھی ضروری ہے احبونی لہب اللہ اللہ سے اس لیے پیار کرو کہ میں اللہ کا بھی حبیب ہوں اللہ سے پیار کرو وہ تمہیں کھلاتا پلاتا ہے اور مجھ سے پیار کرو کہ میرا اللہ بھی مجھ سے پیار کرتا ہے آگے فرمایے احبو احلہ بیتی میرے احلِ بیت سے بھی پیار کرو اب احلِ بیت سے کس لیے پیار کریں سبب اس کا کیا ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبو احلہ بیتی لہبی احلِ بیت سے میری وجہ سے پیار کرو یہ بنیادی نکتہ ہے جہاں آلِ سنت کا اور دوسروں کا فرق محسوس ہوتا ہے فرمایا کہ تم نے پیار کرنا ہے میری حال سے لیکن ان کی اپنی ذات کی علیدہ وجہ سے نہیں ان سے پیار تم نے میری وجہ سے کرنا ہے میرے ذریعے سے کرنا ہے میرے صدقے کرنا ہے میرے طفیل کرنا ہے میری وجہ سے کرنا ہے جب میری وجہ سے ہوگا تو پھر ان کا بغز ان کا نہیں میرا بغز بنے گا اگر پیار کرو گے تو پھر ان کا پیار نہیں میرا پیار بنے گا اور میرا پیار اللہ کا پیار ہے اہبو اہل بیتی لہو بی اب اہل بیت سے ان لوگوں کا پیار وہ یہاں سے حدیث سے خارج ہو گیا کہ جو پیار میں سرکار کو چھوڑ کر ان سے پیار کرتے ہیں جس طرح کہ ایک فرقے کا عقیدہ ہے ان کی کہ وحی لانے میں جبریل علیہ السلام سے غلطی ہو گئی معاذ اللہ لانی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اوپر تھی اور لے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا یہ باقائدہ کتابوں میں لکھا ہے تو اب وہ بھی مولا علی سے پیار کر دعویٰ کر رہے ہیں لیکن شریعت اس کو مسترد کر رہی ہے کہ تم سرکار کو چھوڑ کے ایک علیہ رستہ بنا رہے ہو اس بنیاد پر پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا پیار جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی میرے صحابہ کے بارے میں رب سے ڈرتے رہنا لا تتخیزوہم غردم منبادی انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنا لینا فمن احبہم فابی حبی احبہم فرما صحابہ سے اس لیے پیار کرو وہ میرے صحابہ ہیں ان کی اپنی وجہ سے تم انہیں پیار نہیں کرنا کہ کوئی کسی صحابی کے خاندان کا ہمی بن کر کہے کہ چونکہ اس صحابی کا فلان قبیلے سے تعلق ہے اور میں فلان قبیلے کا ہمی ہوں لہٰذا میں اس صحابی سے پیار کرتا ہوں سرکار نے فرما تم نے ان کے قبیلے بعد میں دیکھنے ہیں ان کے گلے میں غلامی کا پٹا میرا پہلے دیکھنا ہے کہ تم نے ان سے پیار میری وجہ سے کرنا ہے اب یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پیار ہے یہ پیار آل سنت کی پہچان ہے اللہ سے محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے سرکار کی وجہ سے محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب سے سرکار کی وجہ سے محبت اگر صحابہ سے پیار سرکار کو چھوڑ کر کیا جائے تو وہ خارجیت ہوتی ہے وہ ناصبیت ہوتی ہے اگر اہلِ بیعت سے پیار سرکار کو چھوڑ کر کیا جائے وہ رافضیت ہوتی ہے اور اگر اہلِ بیٹ اور صحابہ دونوں سے پیار سرکار کی وجہ سے کیا جائے تو یہ اہلِ سنت ہوتا ہے یہ بات کا بنیادی فرق ہے یعنی سنی ہونا کہاں سے اطارف ہوا اور کوئی پھسلا تو کہاں سے پھسلا کوئی جدا ہوا تو کہاں سے جدا ہوا جو اصل محور ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی اور پھر اس ذات سے اللہ کی طرف رابطہ تو یہ چاروں محبتیں بیق وقت ایک سینے میں اگر اکٹھی ہوں تو وہ سینہ پھر سننی کا سینہ ہی ہو سکتا ہے کوئی اللہ کی محبت سے خالی کوئی اللہ کی محبت کا دعوے دار مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعوے دار مگر آل کی محبت سے خالی کوئی آل کی محبت کا دعوے دار تو اصحاب کی محبت سے خالی کوئی صحاب کی محبت کا دعوے دار تو آل کی محبت سے خالی چونکہ جہاں ان دونوں محبتوں کو آگ پانی سمجھا جاتا ہے کہ اگر شہابہ کی ہے تو پھر آل کی نہیں اگر آل کی ہے تو پھر شہابہ کی نہیں وہ پھر ایک سینے میں اکٹھی کیسے ہوں اور یہ طریقہ ہے سرکار کا دیا ہوا فرما تم نے میری وجہ سے پیار کرنا ہے تو پھر آل و اصحاب کی محبت ایک وقت ہی ہر سینے میں اکتری بائی کرائے گی یہ ہے یعنی ایک سناخ زندگی کیسے محفوظ رہے گی اگر دل میں بغزِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا تو پھر بھی نمازِ کام نہیں آئیں گی اگر بغزِ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا تو پھر بھی نمازِ کام نہیں آئیں گی عقیدے کا پیپر پاس کرنے کے لیے پہلے ان ساری محبتوں کا ہونا ضروری ہے پاس ہونے کے بعد نمازوں کا حساب ہے روزے کا حساب ہے اور یہ جمیع محبتیں اکتھا گلدستہ جو ہے اس گلدستے کو سنی عقیدے سے تابع کیا جاتا ہے جس طرح وہ حدیث بیان کی اہلِ بیعتِ اتحار کے لحاظ سے ایسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ اَخْتَارَنِي وَاخْتَارَ لِي أَسْحَابِي وَاخْتَارَ لِي أَسْحَابَا کچھ لوگ یہ کہکے کہ آل تو گھر والے ہیں اور اصحاب در والے ہیں اور پھر ان محبتوں میں فرق کرتے ہیں فرضیت اور عدمِ فرضیت کے لحاظ سے تو یہ حدیث سامنے رکھو کہ آل و اصحاب کی محبت فرضیت میں برابر ہے یعنی یہاں کسی محبت کو کسی سے کم نہیں کر سکتے چونکہ آل کی نہ ہوئی تو پھر بھی جہنم اصحاب کی نہ ہوئی تو پھر بھی جہنم تو جنت دینے میں دونوں محبتوں کا برابر کا کردار ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما آل تو ویسے میری آل ہے میرا خون ہے میرا ایک جزو ہے اور اصحاب فرما اِنَّ اللَّهَ اَخْتَارَنِي وَاخْتَارَ لِي أَسْحَابَا فرما یہ جو میرے صحابہ ہیں ان کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے فرما یہ میں نے چن کے اپنے یار نہیں بنائے کہ تو بھی میرا یار بن تو بھی بن تو بھی صحابی بن حالانکہ اگر سرکار چنتے تو پھر بھی بڑا کمان ہے کہ سرکار کا چناؤ ہو تو سرکار کا غلام کیسے پھر نفرت کرے سرکار کسی کو اپنے لیے پسند کرے اور امتی کیسا ہے جو سرکار کی پسند کو ٹکرائے لیکن یہاں تو اس سے بھی اونچا مقام ہے سرکار فرماتا ہے یہ میں نے نہیں چنے میرے لیے میرے رب نے چنے ہیں ابو بکر عمر عثمان علی تلہ و زبائر سادھ و سائیت رضی اللہ و تلانہم سارے صحابہ فرما یہ رب نے میرے لیے چنے ہیں تو بتا دیا کہ اگر ان سے کسی نے اختلاف کرنا ہے اور کسی نے شکوے شکایتیں کرنی ہیں کہ فلانے وفاداری نہیں کی فلانے یہ کیا فلانے وہ کیا رب وہ صحابہ پہ اعتراض نہیں کر رہا وہ اللہ پہ کر رہا ہے اللہ کی علم پہ اعتراض کر رہا ہے مازاللہ وہ رب کو بے علمی کا تانہ مار رہا ہے کہ رب تجھے پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ کسی بندے نے مستقبل میں کیا کرنا ہے اور تو اسے نبی کا صحابی بناتا رہا یہ وہ گویا کہ رب ذل جلال کے علم پر تنقید کر رہا ہے جو کہ انتخاب رب نے کیا ہے اس کے سامنے صحابہ کی ملادت سے پہلے صحابہ کا سارا کردار تھا کہ یہ فلان سال میں کیا کریں گے فلان میں کیا کریں گے جب اس نے سب کچھ دیکھ کے انہیں فائنل کر کے محبوب کا یار بنا دیا اب کسی بندے کو حق نہیں پہنچتا کہ رب کے انتخاب کو چیلنج کرے رب کے انتخاب پر تنقید کرے تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ کو تو رب نے صرف میرا صحابی بنایا کچھ کو ان صحابہ میں سے میرے اصحار قرار دیا اصحار جو سسر اور داماد بنے یہ فرمائیے کچھ ان میں سے میرے وزارہ بنائے یہ پھر ایک نیا انتخاب اور فرمایا فمن سبہم جس نے ان میں سے کسی کو گالی دی صحابہ میں سے کسی کو گالی دی کیونکہ سرکار مستقبل کے آلات دیکھ رہے تھے یعنی آج پندرمی صدی میں کتنے ناہنجار لوگ اس لانت کے اندر مصروف ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں تبرہ کرتے ہیں تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جس نے ان میں سے کسی ایک کو خواہ وہ صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور خواہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان میں سے کسی ایک کو جس نے گالی دی فرما فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْنَّاسِ عَجْمَائِينَ اس پر اللہ کی لانت اس پر اللہ کے رسول علیہ السلام کی لانت اس پر سارے انسانوں کی لانت اور فرما لَا يُقْبَلُو مِنْهُ يُمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْل ایسا بندہ قیامت کے دن جب جائے گا اپنے آمال کے وزن اور دھیر دیکھنے کے لیے کہ دنیا میں کلمہ گو بھی کہلاتا تھا نمازی بھی تھا روزے دار بھی تھا حاجی بھی تھا بہت کچھ کرتا تھا اور اب وہ چاہتا ہے کہ میں دیکھوں کہ میری نمازوں کا کتنا بڑا دھیر ہے میں نے جو صدقہ کیا کتنا بڑا دھیر ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں اس کا بورڈ لگا ہوا ہے کہ ہر بندے کا میدان معاشر میں کہ یہ فران کے عمل ہیں یہ فران کے عمل ہیں وہ بندہ بھی پہنچ گیا لیکن جہاں اس کے عمل کا بورڈ لگا ہے وہاں تو ذرہ بھر بھی کوئی نیکی نہیں بلکل صفر ہے زیرو ہے نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکار کچھ بھی نہیں وہ پوچھے گا کہاں گئے میرے روزے کہاں گئے نمازیں کہاں گئے میرے نیک کام تو فرشتے کہیں گے جو حضرت صدیق اکبر کو گالی دیتا ہو اللہ اس کی نماز قبول ہی نہیں کرتا کہ قیامت کے دن سرکار کی حدیث فرمان نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا تو قیامت کے دن اگر پتا چلتا تو کوئی ہاتھ ملتا رہ جاتا کہ کاش کہ مجھے دنیا میں پتا چلتا تو میں بغز اہلِ بیعت سے سینہ صاف کر لیتا کاش کہ مجھے دنیا میں پتا چلتا میں بغزِ اصحاب سے سینہ صاف کر لیتا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا اور میں نماز روزے میں لگا رہا ہوں اور نماز روزہ قبول ہی نہیں ہو رہا کیونکہ میرے سینے میں ان میں سے کسی کا بغز تھا اس بنیاد پر آج کی سنی کانفرنس میں میں یہ حدیثیں بیان کر کے دعوت دے رہا ہوں کسی کے سینے میں بھی اگر کوئی کھوٹ ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا کیونکہ آج توبہ کا وقت ہے آج اسلاح کا وقت ہے مرنے سے پہلے پہلے بعد میں پھر عقیدے کی جب پکڑ ہوگی تو کوئی نیک کام عمل فائدہ نہیں دے گا اور مشکل کتنا ہے نیک کام کرنا نیند چھوڑ کے نماز پڑھنا بھوک چھوڑ کے روزہ رکھنا اور اگر بندے کا سب کچھ کیا ہوا برباد ہو جائے تو کتنا افسوس ہوگا اور وہ برباد یہ چھوٹی چھوٹی بظاہر وجوہات سے ہو جائے گا کہ اس کے عقیدے میں یہ خامی تھی عقیدہ میں یہ خامی تھی وہ اہل سنت کے عقیدے پہ پورا نہیں اترتا تھا اس نے اس طرح کی کمی رکھی ہوئی تھی لہذا سب کچھ رائے گاں ہو گیا تو اس بنیاد پر سنی کانفرنس کے آج کی سیٹیج سے یہ آپ تمام حضرات کو دعوت دے رہا ہوں جو چودہ صدیوں کے دلائل پر مشتمل پیغام ہے کہ ہر بندہ عوام میں سے ہر بندہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ تیس پینتیس چالیس سال ریسرچ کرے اور پھر ڈھونڈے کہ اب میں نے کونسا عقیدہ اپنانا ہے تو اتنے میں وہ سال تو ضائع ہو چکے ہوں گے پھر عقیدہ اپنائے گا اور پھر جا کے عمل شروع کرے گا تو دنیا سے چلا جائے گا ہمیں میں یہ کہوں کہ میں نے اتنے سال ریسرچ کر کے یہ خلاصہ نکالا تو میں یہ بھی نہیں کہتا میں کہتا ہوں میں ان کی طرف سے بات کر رہا ہوں جو اس عقیدہ کو اپنا کے ولی بنے غوث بنے کتب بنے کامیاب ہوئے داتا گنجے بخش بن گئے غوث آزم بن گئے امام آزم بن گئے جنہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہم سے کروڑ درجہ زیادہ ماجر تھے قرآن و سنت کے جنہوں نے یہ اس وقت فیصلہ کر دیا تھا ہمارے لئے تو اب تجربے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم اگر کوئی عوام میں سے ہے تو وہ اس پر ایمان بالغیب رکھتے ہوئے اب آگے زیادہ دلیلیں نہ بھی پوچھے تو کوئی بات نہیں اس پہ پکا رہے ڈٹ کے رہے اس میں کمی نہ آئے آخری سانس تک برقرار رہے انشاءاللہ عقیدے کے پیپر میں بھی پاس ہوگا اور پھر عمل کی بھی ویلیو ہوگی پھر نماز روزہ حج زکاة یہ ساری چیزیں بھی انسان کے لیے ان سب چیزوں کا فائدہ ہوگا اور زندگی کامیاب ہو جائے گی